اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مکتب ہے جہاں ایک طرح بیلگام کارپوریشن چناؤ ہو کر کافی وقت گزر گیا لیکن اب تک کسی طرح کی کوئی کاروائی نظر نہیں آرہی لہٰذا بیلگام کارپوریشن میں ابھی تک میر ڈیپیٹی میر چناؤ نہیں ہویا ہے اب تو کئی جگہ پر کارپوریٹرز نظر بھی نہیں آرہے شہر اور اثرات میں دو ہزار تیس میں ہونے علی چناؤ پر تذکرے بحث مباس سے دیکھے جا رہا ہے اس بار کسے ٹکٹ ملے گا کس کا پتہ کٹے گا اور کون بازی مار لے گا خاص طور سے بیلگام نورت کو لے کر بھی کافی چرچیں تذکرے جاری ہے خیر کارپوریشن میں ایم میر ڈیپٹی میر دشارہ دیوالی کے بعد بنا جائیں گے ایسا ایم میل اینیل بینکہ نے کہا تھا لیکن ابھی تک کچھ بھی حل چل کہیں پر نظر نہیں آرہی آخر کیا بات ہے کہ یہ اس طرح تاخیر کیوں کی جاری ہے ایسا سوال عوام کے ذہن میں گشت ضرور کر رہا ہے چودہ مسلم کارپوریٹرز بھی کارپوریشن میں قدم رکھنے کے منتظر ہیں اب تو غلپوشی کے بھی پروگرامز کتم ہوئے ہیں اب تک تو وہ لمحہ میسر نہیں ہوا ہے ویسے ایم میل اینیل بینکہ نے سبی نورت کے کارپوریٹرز کو بلا کر جو بھی کام ہوں گے تو کسی طرح کا تفرقہ نہ کرتے ہوئے کیا جائے گا ایسا کہا تھا کچھ لوگ کام کھاپ نے آپ کو آنیل بینکہ کا قریبی ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے نظر آئے تو کچھ لوگوں نے ایم میل اے کے ساتھ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر اپنا رسوک ظاہر کرنے کی بھی کوشش کی مسلم کارپوریٹرز بھی بکش میں تو ہیں اب کتنا اپنا کردار نباتے ہیں یہ بھی اہم موضوع ہے لہٰذا اسی کارپوریشن میں داخلے کو لے کر عوام میں چرچہ ہوئی رہی تھی کہ ایک اور اترہ یہ بھی حاصل ہوئی ہے کہ وارڈ نمبر اٹھان میں چناؤ کو لے کر کچھ لوگوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا جس کے جواب میں بیلگام سیشن عدالت میں حاضر ہونے کی نوٹیز تمام امیدواروں کو دینے کی بات سامنے آئی ہے جس میں شاہد کن پتھان کے ساتھ دیگر بارہ لوگوں کو عدالت میں حاضر ہونے کو کہا گیا اس معاملے میں امیدوار ہے اور ارزدہ داخل کرنے والے شیوہ چوگلے سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وارڈ نمبر اٹھارہ میں چناؤ کے درمیان دھادلی کا اجزام لگاتے ہوئے کہا کہ انصاف حاصل کرنے کے لئے اگر سپریم کورٹ تک جانا پڑے تو جاؤں گا وہی کامیاب امیدوار شاہد کان پتھان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے اتحادی ہے وہ سپریم کورٹ تک جا کر دوبارہ چناؤں کی مانگ کر سکتے ہیں بھارت میں ہر ایک کو آواز اٹھانے کی آزادی ہے یہ بھی بات انہوں نے کہی یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ چناؤں میں دھاندی کے الزامات لگائی جا چکے ہیں لوگ سبھا ویدان سبھا چناؤں میں تو کئی مرتبہ بھی گی ویم مشین گھروں سے برامت کیے جائے چکے اکثر یہ الزام بھی لگا جاتا رہا ہے کہ کوئی بھی وٹن دباؤ کمل کوئی اٹھ جاتا ہے لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا کہ کئی پر دوبارہ چناؤں ہوئے ہوں گے لیکن شوہ چوگلے کو بھروسہ ہے کہ وارڈ نمبر اٹھنا میں دوبارہ چناؤں ہو سکتے ہیں اب سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ تقریباً چوبیس وارڈ میں کارپوریشن چناؤں کے نتیجوں پر احترازات درج کیے جا چکے کیا اس طرح عرضیہ داخل کی گئی تو دوبارہ چناؤں ہو پائیں گے لہٰذا پہلے تک کارپوریشن میں داخل ہونے کا مہورت حاصل نہیں ہو رہا میئر ڈیپٹ میئر کی کرسیوں پر ابھی تک کون بیٹھے گا تہی نہیں کیا جا رہا کیونکہ بھاجپا نے اکثر یہ حاصل کی ہوئی ہے تو ظاہر ہے بھاجپا کئی راج کارپوریشن میں ہوگا پر اب تک کسی طرح کی حرکت نظر نہیں آ رہی تو اور ویسے میں ایک بارہ عدالت کی جانب سے چناؤں کو لے کر تمام امیدواروں کو نوٹیس کو لے کر عوام میں چرچے جاری ہے اتنا تو ضرور ہے کہ دوبارہ چناؤں کو لے کر کچھ لوگ سپریم کورٹ تک بھی جات تو سکتے ہیں لیکن دوبارہ چناؤں کا ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے پر اتنا ضرور ہے کہ شیوہ چوگلے کی ارزداد نے کچھ کارپوریشن کی نیند ضرور حرام کی ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ پولیس موقع کی جانب سے سائبر کرائم پر عوام کو ہدایت دی گئی تھی بار بار ہدایت دینے کے بعد بھی کچھ لوگ فستے نظر آ رہے کئی بار امیر لوگ تو کچھ غریب لوگ کسی مجبوری کے تحت لالچ کا شکار ہو جاتے خیر امیر کے فستنے سے زیادہ غریب کا تذکرہ ضروری اس لئے ہے کہ غریب انسان کسی طرح پریشانی مسئیبتوں سے بری ہو جائے تو بہتر زندگی محسر ہو سکتی ہے اور انہی پیش و خم میں کوئی ایسا خواب دکھاتا ہے جس میں اور بھی مسئیبتوں میں گھر جاتا ہے آزاد نگر کے شاہباز حسین شیخ کو کون بنے گا کروڑپتی سے بات کر رہے ہیں کہہ کر فون آتا ہے اور آپ کو پچیس لاکھ روپے انہام میں جیتنے کی مبارک بات بھی دی جاتی ہے پر پچیس لاکھ روپے حاصل کر رہنے کے لیے پچاس ہزار روپے جیشٹی ادا کرنا پڑے گا کہتے ہوئے آپ کی قسمت کھل چکی ہے وغیرہ باتیں بتائی جاتے ہیں شاہباز حسین شیخ جو ایک غریب اپنا جیسے تیسے گزارہ کرتا ہے باتوں میں فس جاتا ہے اور اپنی بیوی کے گہنوں کے ساتھ کرز بھی لے لیتا ہے لیکن کچھ ہی منٹوں میں پچیس لاکھ روپے جمع ہونے کا وعدہ فرزی صابت ہوتا ہے اور کسی طرح کے روپے جمع نہیں ہو پاتے ایک غریب مزدور پیشہ انسان کے لیے ایک کون ہزار روپے کا کرز پہاڑ کی طرح بن گیا بیوی کے جو بھی زیوت تھے چلے گئے جن سے ایک دو دین کی مولت پر روپے لیے تھے اب وہ تقاضہ لگا رہے ہیں اب پستاوہ تو ہو رہا ہے پر کچھ نہیں کر سکتے معاملے کو سائبر کرائیم میں درج کیا گیا ہے شاہباز حسین شیخ کا کہنا ہے کہ غریبوں کے جذبات سے کھیلنے والے لوگ آج کل کافی ہو چکے ہیں کیسے ہم زندگی گزارتے ہیں اس کا محض اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے ایسے لوگوں پر پولیس کاروائی کرے ایسا کہا اتحادی اس کی جانب سے اب تمام سے گزارش ہے کہ کامیابی رزق روزی یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے کسی طرح کا شارٹ کٹ مارنے کی زورت نہیں ہے اور کوئی بھی کسی طرح کے لوٹری نہیں لگنے والی ہے مہنت مشکتوں میں برکت ہوتی ہے اور یہی حلال طریقہ ہے آج کسی کو بھی دھوکہ دیکھ کر روپے حاصل کرنے میں لوگ برا نہیں سمجھ رہے ہیں کسی غریب کا حق مارنے میں بھی برا نہیں سمجھتے بھائی بھائی کا حق مارتے رہتا ہے تو اس طرح کے وارداتے ہم روزانت دیکھتے رہتے ہیں کسی طرح سے یہ روپے حاصل ہو جائے بھلے حالان وہ حرام ہو اس طرح کی ذہنیت معاشرے میں بڑھتی نظر آ رہی ہے اور اسی کے نتیجے میں دھوکہ فریب آموحتہ دکھائی دے رہے ہیں کسی بھی فون کال پر یقین نہ کرے اور نہیں اپنا کاؤنٹ ڈیٹیل کسی سے شیئر کرے خبروں کا سلسلہ جو بھی چلتا رہا دیکھتے رہے تھے حضنو شکریہ میں شہباز حسین شیخ پینٹر وڑکوں میں پینٹنگ کا کام کرتا ہوں اور مجھے ایسا KBC ڈپارٹمنٹ شیف پھون آیا تھا کہ تمہیں پچیس لاکھ کی لیٹری لگے سو ہے تو بان میں کنٹینیو ان کے کال چالو تھی ہے ایسا سا تمہیں پچیس لاکھ کا لیٹری لگے سو ہے اور اپنڈ نمبر بھیجو اور تمہارے ڈیٹیل بھیجو گھر کو تو میں ڈیٹیل اور اپنڈ نمبر ان کو سینڈ کر رہا ہے اس کے بعد میں انہوں کنٹینیو فون کرنے لگے کہ تمہیں امانٹ ہتے بہو ہتے بہو اور کبھی تیرہ ہزار کبھی پانچ ہزار کبھی گیارہ ہزار بھل کو توٹل اکاؤن ہزار کو مجھے اپنے جمع کر رہا ہے جمع کرنے کے بعد میں انہوں کا نرد فون آیا نا میسے جایا کچھ بھی نہیں آیا اور لےٹ کونوں مجھے بھولے کہ ابھی تیرے پانچ ہزار بھانی کو ابھی تیرے سنگاپور میں پیسے بھلوک بھی ہیں بچے ان بھلوک کرنے کو ستے چھے ہزار بھر لگتا ہی بھولو کو ایسا یہ کرے اب میں کو کول کرے تو کول رسے نہیں کرے اور دوسری مقصد کیا ہے بھولے تو میرے ساتھ جو ہے دوسرے کے ساتھ نہیں ہونا بھول کو میرا یہ مقصد ہے کہ کون میں گریب ہے کچھ جمع کر کو ادھر ادھر پیشے گھر کو بھاتا ہے اور ابھی ایپی کی مشکل میں ہزار بھر آپ کو کھانا بھولے تو یہ ہے بہت مشکل ہے میں پھر بھی ادھر ادھر کر جا کر کو بھاتا ہے ایک امید ہے کہ کیا بھی اچھا ہونی گا میرا بھول کو یہ اچھا ہونی ہے بھول دکھ پھر مصیبت زیادہ آپ کو بیٹے سا ہے بس میرا مقصد دیتا چاہتا ہے کہ کسی بھی گریباں کو ایسا نہیں ہونا اور میں سائیبر کراپل پر بھی بھی رپورٹ درج کرے سو ہے انشاءاللہ وہ ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں اللہ کے اوپر کی بات آئے مگر میرے دیسا دوسرے ہیں کے ساتھ نہیں ہونا بھول کو بس میرے مقصد چیمہ بھائیو نیوز میں دیئے سو ہے اور ایسا فونہ کی نہ آئے تو میرے بھائیو سی ریکویشٹ ہے کہ ایسا کام کروں نکو کسی بھی رائے مشورہ لےو اور ان کے ساتھ بات کر کو طلب کر کو یہ کرو